کپک میں افغان باشندوں اور تاجروں کی کروڑوں روپے کی قیمتی جائدادوں کا انکشاف ہوا ہے لازوں، بنگلوں اور کاروبار کو ریگلرائز کرنے کے لیے بھی اقتعامات اٹھائیں نہیں جا سکے ایف بی آر نے صوبائی حکومت سے ڈیٹا کی فراہمی کے بعد کارروائیوں کا اندیا دے دیا ہے کپک میں افغان باشندوں کی کروڑوں روپے کی جائدادوں کا انکشاف ایف بی آر کپک پانچ مخصے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد وجود تاہال صوبائی حکومت کی جانب سے ریکارڈ کا منتظر ہے ایف بی آر کپک کی جانب سے گزشتہ سال صوبے کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو افغان باشندوں سمیت بینامی جائدادوں کا ڈیٹا اور ریکارڈ جمع کرانی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاہم ڈیپٹی کمیشنر ایف بی آر ہیڈکوارٹر محسن احسان کے مطابق تاہال صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا جائچہ کی دسیابی کے بعد ہی اس پر مزید کاروائی ممکن ہے پشاور سمیت کپک کے مختلف اضلا میں نہ صرف افغان باشندے بلکہ دیگر افراد بھی بڑے بڑے پلازوں اور جائدادوں کے مالک ہیں تاہم ان سے متعلق معلومات بلکل زیرو ہیں پشاور کے شہریوں نے بھی بینامی جائدادوں کے حوالے سے کاروائی نہ ہونے پر صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا بزایت داخلہ کی ہدایت پر املاک کی خریدوں پروک کے حوالے سے سفارشات بھی مرتب کی جائیں گی جبکہ غیر ملکیوں کو جائداد کے مالکان حکوم دینے کے بجائے مخصوص مدت کے لیے لیس پر دینے کی تجویز بھی شامل ہے